السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ ہم تمام مسلمان ہیں ہر مسلمان عقل و بالغ پر نماز فرض ہے پاگل ہو پر نہیں تو اب آپ جیسائٹ کریں کہ آپ اقل مند ہے یا پاگل اگر اقل مند ہے تو وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تبارکہ و تعالی آج سے نماز پڑھیں گے تو نماز شروع کرنے سے پہلے چند تی چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوگی اس کو یوں سمجھ لیں کہ صحت نماز یعنی نماز کی صحت نماز کا جسم کیا ہے صحت نماز کی چھ شرطیں ہیں یعنی نماز کی چھ شرطیں ہیں تہارت سطر عورت استقبال قبلہ وقت نیت تکبیر تحریمہ آئیے بگوش دل مختصر سی تفسیر سمات کر لیں یعنی ذوق و شوق اور توجہ سے سنیں نمبر ایک تہارت یعنی بدن کپڑے جو آپ پہنیں گے یا پہن رکھے ہیں اور اس جگہ کا پاک ہونا جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں گے اگر آپ مسلح پر پڑھیں گے تو مسلح بھی پاک ہونی چاہیے اور مسلح کے نیچے جو زمینے ہیں وہ بھی جگہ پاک ہونی چاہیے نمبر دو سطر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کو چھپانا اللہ عز و جل فرماتا ہے خضو زینتکم عند کل مسجد ہر نماز کے وقت کپڑا پہنو اور دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا جس سے بدن چمکتا ہو سطر کے لئے کافی نہیں اس سے نماز پڑھی تو نہ ہوئی یوں ہی اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سگاہی چمکے نماز نہ ہوگی بعض لوگ بارک ساڑیاں اور تہبند باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ران چمکتی ہیں ان کی نمازیں ڈہی ہوتی اور ایسا کپڑا پہنو جس سے سطر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے یعنی کہ عام دنوں میں بھی ایسے کپڑا پہنو حرام ہیں اتنا باریک دوپٹا جس سے بال کی سیاہی چمکے عورت نے اوڑھ کر نماز پڑھی نہ ہوگی جب تک اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے جس سے بال وغیرہ کا رنگ چھپ جائے مرد حضرات بھی کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جیسے وہ جنس شیٹ ٹی شٹ پہنتے ہیں پہلے بات تو یہ اسلامی لباس نہیں ہے اس کو نہ پہنے کیونکہ یہ مکروہ ہیں اگر پہنتے ہیں اور پھر وہ چھوٹا پہنتے ہیں جس کی وجہ سے جب وہ رکو اور سجدہ میں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کا عیسہ کھل جاتا ہے جس سے ان کی نماز نہیں ہوگی تیسری شرط استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف مہ کرنا اور ہندوستان سے کعبہ پچھم کی سمت ہے پچھم کے رخ پر ہے چوتھی شرط وقت یعنی فرض نماز کے جو وقت ہیں ان کو انہی وقتوں پر نماز ادا کرنا اس میں مختصر سے آپ یہ سمات کر لیں کہ تین وقتوں میں نماز جائز نہیں ہے سورج نکلنے کے وقت جب سورج زمین و آسمان کے بیچ میں ہو اور سورج دوبنے کے وقت کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے پانچویں شرط نیت ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے انہیں تو یہی حکم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لئے دین کو خالص رکھتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہ ہے جو اس نے نیت کی نیت دل کے پکے ارادہ کو کہتے ہیں محض جاننا نیت نہیں تا وقت یہ کہ ارادہ نہ ہو نیت میں زبان کا اعتبار نہیں یعنی اگر دل میں مثلا زہر کا قصد کیا زہر کا ارادہ کیا اور زبان سے لفظ عصر نکلا زہر کی نماز ہو گئی نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراں بلا تعمل بغیر تاخیر کے بتا دے اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز نہ ہوگی زبان سے کہلینا مستحب ہے اور اس میں کچھ عربی کی تخصیص نہیں فارسی وغیرہ اردو میں بھی آپ کر سکتے ہیں چھتی شرط تکبیر تحریمہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَذَكَا رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی اور آحادیث اس بارے میں بہت ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع فرماتے یہ شرائط نماز کی مختصر سے تفسیر بیان کی گئی اگر آپ کو ان میں اور کچھ جاننا ہو تو ضرور کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ویڈیو بنا دی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کے توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ